بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اور ایف کی جوڑی کیسی رہے گی اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اے اور ایف کا مزاج کیسا ہوتا ہے یہ کیسی عداد کے مالک ہوتے ہیں ان کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں اے اور ایف سے شروع ہونے والے نام کے افراد خواہ میاں بیوی ہوں بھائی بہن ہوں ایک دوسرے کے کزن ہوں یا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں آج آپ کو بتائیں گے کہ اس جوڑی کی شخصیت اور مزاج کیس طرح کا ہے اس جوڑی کو اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں آسانی کے لیے اللہ پاک کا کون سا عصم مبارک پڑھنا چاہیے یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد دلچسپ ہوگی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مزائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کے طرف اے سے شروع ہونے والے نام کے لوگوں کی شخصیت باروب ہوتی ہے یہ خود کو ہمیشہ مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اے نام کی بعض لڑکیاں نرم دل اور جازب نظر ہوتی ہیں ان کا اندازے بیان کیا ہی خوبصورت ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں کو چھو لیتا ہے مگر یہ خوبی ہر اے نام مالوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ ان میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنی باتوں کی خوبصورتی سے سامنے والے کے دل میں اتر جاتے ہیں اسی لیے ان کے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ ان کی ادائیں سامنے والے کے دل کو لباتی ہیں بعض اے نام کے لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر شوق مزاج ہوتے ہیں اور موج مستی والی زندگی جینا پسند کرتے ہیں اسی لیے یہ پارٹیز کو کبھی نو نہیں کہتے آپ دیکھیں گے کہ اے نام والی زیادہ تر لڑکیوں کو اپنے حسن کا جلوہ دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اسی لیے یہ ہر میفل کی رونک بن جاتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی یا فنکشن ان سے بھول کر بھی کہیں مس نہ ہو جائے لیکن ان میں سے کچھ اے نام والی لڑکیاں اور لڑکے سنجیتہ طبیعت کے مالک بھی ہوتے ہیں جو کہ موج مستی کو زیادہ پسند نہیں کرتے اے نام کے لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنا پسند کرتے ہیں خصوصاً لڑکیاں اپنے پیار کو لے کے بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتی ہیں اور یہ اپنے لائف پارٹنر سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں جبکہ اے نام کے مرد باعصول ہوتے ہیں اور ہر چیز میں نفاست پسند کرتے ہیں یہ ہر کام کو وقت پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں سے بعض بے احتیاطی کا مظاہرہ بھی کر جاتے ہیں جبکہ اے نام کے لوگ کافی حد تک سنجیتہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ شوخ مزاج بھی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا جانتے ہیں ان کی پرسنیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی ان سے ایک دفعہ ملے انہی کا ہوکے رہ جاتا ہے ایف نام کے لوگ ذہین بھی ہوتے ہیں اور چلاکی بھی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے اب یہ ان کی خوبی سمجھے یا خامی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر تو اپنی چلاکی کو محض حالات کے مطابق درست استعمال کرتے ہیں مگر ایف نام والے اکثر افراد دوسروں سے اپنا مطلب نکلوانے کے لیے بھی اپنی اس خوبی کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے یہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اس لیے جس کام کو کرنے کا یہ سوچ لیں اسے ہر حال میں پایا تکمیل تک پہنچا کے ہی رہتے ہیں اور جس کام کو نہ کرنا ہو اس میں سستی اور قاہلی دکھانا بھی کوئی ان سے سیکھے ایف نام والوں کی بہترین خوبی یہ ہے کہ یہ باعصول ہوتے ہیں اور نظم و ثبت کا خیال لکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں ویسے عام حالات میں ان کے فیصلوں میں اتنی پختگی نہیں ہوتی مگر جو فیصلے یہ غصے کی حالت میں کرتے ہیں ان کی نظر میں تو وہ پختہ ہوتے ہیں مگر دیکھنے والے کو اس میں بعض اوقات کوئی حکمت نظر نہیں آتی اسی لیے ایف نام کی لڑکیاں اکثر اپنے فیصلوں پر پچھتاتی دکھائی دیتی ہیں ناظرین اگر ہم اے اور ایف کی جوڑی کی بات کریں تو ان کا مزاج ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتا ہے اے نام کے شوہر اپنی بیوی سے بے حد مخلص ہوتے ہیں ان کا رویہ بعض اوقات سخت ہو سکتا ہے مگر ان کے دل میں بیوی کی قدر بہت ہوتی ہے لیکن ان میں سے کچھ مردوں کا مزاج ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہو تو یہ اسے دبا کر رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جبکہ ان میں سے بعض مرد باعصول ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں اے نام کی کچھ بیویاں زدی مزاج کی مالک ہوتی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا سر ہر لحاظ سے معاشرے میں شوہر سے انچا ہو لیکن زیادہ تر بیویاں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اگر اے نام کے شوہر اور ایف نام کی بیویاں ہوں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے بہت زیادہ محبت کریں جبکہ ان میں سے زیادہ تر بیویوں کو تو اظہار محبت کرنا ہی نہیں آتا مگر ہر سکھ دکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا ان کی کیا ہی کمال خوبی ہے اگر اے نام کے شوہر اور اے نام کی بیویاں ہوں تو ان میں سے بعض تو اپنے شوہر کی بہت زیادہ تابع دار ہوتی ہیں اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں مگر ان کی توقعات پر جب شوہر پورا نہ اترے تو مایوس بھی بہت جلد ہو جاتی ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اور اے کی جوڑی ویسے تو بہترین ہے مگر ان کی ازدواجی زندگی اگر اس لمحے خوشگوار ہے تو اگلے ہی لمحے اس میں بدمذگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ زیادہ تر تو ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں مزاج بہت ٹکراتے ہیں اسی لیے ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کچھ زیادہ ہی آتے ہیں لہٰذا اگر اے اور ایف دونوں میاں بیوی اپنے مزاج کو بہتر بنا کر اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت اور عزت کا کبھی نہ ختم ہونے والا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جیون ساتھی کے دل میں اپنی چاہت کشش اور عزت پیدا کرنا چاہتا ہے تو روزانہ یہ اسم عاظم یا اللہ یا پتہ ہو پانچ سو پچپن مرتبہ پڑے اگر دونوں اس اسم عاظم کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل میں ایک دوسرے کی ایسی محبت پیدا ہوگی جسے کوئی حاصل چاہ کر بھی ختم نہیں کر پائے گا ناظرین یہ تھا اے اور ایف نام کی جوڑی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ